اسلام علیکم دوستوں دوستوں آج ہم بات کریں گے ڈی فریزر کے بارے میں جو کولنگ بلکل نہیں آرہا ہے تو آج آپ کو بتاؤں گا میں کیس طرح سے اس کا گیا سجنگ کرنا ہے اور تھوڑے سے انپورٹنٹ سائز کے اندر جو آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے کوئی بھی جو نیا ٹیکنیشن وہ کر سکتا ہے لیکن کس طرح سے کرنا ہے اس کا صحیح طریقہ کیا ہے جو پھر سے چوکنگ پرابلم نہ ہو اس حساب سے میں انشاءاللہ آپ کوشش کروں گا آپ کو بتانے کی تو چلیے شروع کرتے ہیں کام یہ دیکھئے دوستوں یہ چوکنگ پرابلم ہے دوستوں اس لئے ہم کو فیلٹر سا ہی کٹ کرنا پڑے گا یہاں پہ ہے چارجنگ لینے یہاں سے کٹ کریں گے تو گیاس ادھر سے ریلیز ہوگا چوکنگ پرابلم رہے گا تو کبھی بھی دھیان دیجئے گا آپ کو یہاں سے کٹ کرنا ہے تاکہ پورا جو بھی ڈسٹ ہے اندر کا پورا ادھر سے ہی نکل جائے گا بھائر کا بھائر اور گیاس کا بھی دھیان دینا چاہیے دوستوں کیونکہ گیاس کتنا نکل رہا ہے انپورٹنٹ یہی ہے اس میں کہ گیاس پورا نکلنا چاہیے بھائر کا چانسس ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ڈی اپ ہے چوکنگ پرابلم کی وجہ سے دوستوں زیادہ پریشر سے نہیں آ رہا ہے ہاتھ لگانے سے معلوم ہو رہا ہے کہ گیاس اچھا ریلیز ہو رہا ہے اس کے اندر مجھے کے دوستوں ابھی کنڈان صرف فلیکسنگ چار رہا ہے اس کا مارو چی مجھے کے دوستوں کیونکہ ابھی کچھ بھی ڈسٹ نہیں آ رہا ہے سمجھے سمجھے ساف ہو چکا ہے اس کو یہ دیکھیں دوستوں سلکہ جلی استعمال کرنا ہے کیونکہ ڈی فریزر کو سادہ والا نہیں چلے گا دوستو آرام سکر ہو لائن بیڑھنا گیا گا تو پس دوستو فیلٹر مارنے سے پہلے سیکشن ہم کو کٹ کرنا پڑے گا کیونکہ جینٹ ہونے میں تھوڑا دکت ہو سکتا ہے اس لئے موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی تو دوستو ہم نے فلٹر تو مار چکے ہیں ابھی تھوڑا سا سیکشن فلاس کر رہے ہیں موسیقی 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 آپ دوڑا خلی یہ فائنل بتانے کیا سی خلی موسیقی 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 یہ دیکھئے دوستو ابھی ہمیں اس کے اندر پریشر ڈالا ہوا ہے اسی کا اس میں لیک ہے یا نہیں چیک کرنے کے لیے یہ دیکھئے دوستو لیک تو کچھ اس میں بتانے رہا ہے الحمدللہ اچھے سے ہو چکا ہے یہ یہ دیکھئے کچھ بھی نہیں بتا رہا ہے یہاں ایک جینٹ ہے دیکھ سکتے ہیں اچھے سے ہو چکا ہے الحمدللہ یہ دیکھئے دوستو ہم نے اس کو ویکم پر لگایا ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں چلہ ابھی کیا ہے اس کو دس منٹ ہم ویکم لگائیں گے اور دس منٹ کے بعد انشاءاللہ کیا سماریں گے تو دوستو آپ کو اس میں دھیان دے کے کام کرنا ہے کیونکہ وائرنگ بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا رکسی ہوتا ہے آپ اپنے حساب سے کیجئے یہ دیکھئے دوستو ابھی ہم اس کو گیا سمارنے جا رہے ہیں کیونکہ ابھی ہم ہو چکا ہے اچھے سے یہ تھوڑی سی لکویڈ دیکھنا ضروری ہے یہ دیکھئے دوستوں ہم نے گیاستوں مار دیا ہے اب یہ دیکھئے ابھی تو ہم نے جست مار آوا ہے لائن تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے تو دوستوں ہم کیا ہے ابھی اس کو ایک گھنٹہ رن کریں گے اس کے بعد چیک کریں گے کتنا لائن آ رہا ہے اور کتنا نہیں یہ دیکھئے دوستوں پورا کولیگ آ چکا ہے ڈی اف میں ہمارے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے اچھے سے آ چکا ہے پورا یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے یہ دیکھئے یہاں پہ تھوڑا سا آئیس نظر آ رہا ہے دوستوں کیونکہ ہم کو بھی انسولیشن لگانا باقی ہے ہمارے انسولیشن ہے چک کرنے کے لئے بھی لگایا نہیں ہے تو دوست کو میرا ویڈیو اگر پسند آئے تو سبسکرائب کیجئے تاکہ میں اور اچھے اچھے ویڈیو آپ کے لئے بنا سکوں ہمارے انسولیشن ہے ہمارے انسولیشن ہے